چین میں کرونا وائرس کی ہلاکتیں تیز ہو گئیں مزید نوے افراد جان کی بازی ہار گئے مجموعی ہلاکتیں آٹھ سو تیرہ ہو گئیں متاثرہ مریضوں کی تعداد سینٹس ہزار سے تجاوز کر گئی شپنگ کمپنی روائل کیربین کروز کی جانب سے چین ہانگ کانگ مکاؤ کے پاسپورٹ ہولڈرز پر پابندی لگانے کا احلان جنونی موڈی سرکار خطے کے ام تباہ کرنے کے در پر ہے بھارتی افواج نے چہری کوٹ سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کر دی شہری میر محمد شہید خاتون زخمی باگ فوج نے موت اور جواب دیتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا دی جی ساؤت ایشیا نے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں بلا کر احتجاجی مراسلات ہما دیا وزیر اعظم ازاد کشمیر کی بھارتی شرنگیزی کی شدید مظمت بھارتی چوکی اڑانے پر پاک فوج کو خراجی تحسین راجہ فاروق خیدر کا کہنا ہے کہ بزدلانہ حرکتوں سے درنے والے نہیں غریب کا احساس نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں وزیر اعظم امران خان کی آٹے، دال، گھی اور چین کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایت کہا کہ قیمتیں میں کمی کرنے کے لیے ہر حد تک جایا جائے گا جن گھرانوں میں خریدنے کی سکت نہیں ان کو حکومت راشن دے گی تو یہ جو اس وقت صورتحال پیدا کی گئی ہے یہ مافیا کی طرف سے پیدا کی گئی ہے اور قیمت بڑھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے لیگی رہنمار آنہ سناؤلہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر پاکستان تحریک انصاف حکومت کو مافیا قرار دے دیا کہا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو چکا قیمتیں بڑھانے کے لیے چینی اور آٹے کی مسلوئی قلت پیدا کی جاتی ہے سابق وزیر خزانہ عساق ڈار کا پورتائیوش بنگلہ غریبوں کا مسکن بن گیا اجویری ہاؤس کو پناہ گہ بنائے جانے کے بعد بے آسراف رات کے ٹیرے رات کا کھانا جائننگ ٹیبل پر کھایا مسافروں نے شاہی پناہ گہ میں مستقل قیام کے سپنے سجاتے ہوئے مستقل طور پر رہنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا سائنس سرکار کا پولیس افسران کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے لگجری گاڑیوں میں ٹریکر لگوانے کا فیصلہ وزیراعلا سندھ نے فنڈز کے اجرا کے لیے آئی جی کو پروپوزل بنانے کی ہدایت کر دی پبلیک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں آئی جی سندھ نے آلہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی سے متعلق رپورٹ بھی پیش کر دی مرادلی شاہ نے کہا کہ کراچی دوہزار تیرہ میں کرائم انڈیکس میں چھٹے اور ساتھویں نمبر پر تھا اب تیرانوے نمبر پر آ گیا ہے ماریم نواز کی بہر جانی کی درخواست پر سمات کرنے والا بینچ تحلیل کر دیا گیا چیر جسٹیس لاہور ہائی گوٹ نے دو رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا جسٹیس علیب واکھر نشوی کی سربراہی میں کل سمات کی جائے سابق وزیر آزم نواز شریف کے بیٹوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا نیب نے چودری شکر ملز کیس میں حسین اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق احتساب عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی پانچ اگست سے شروع ہونے والی بھارتی خون ریزی تاحال نہ تھم سکی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا بازار گرم ہوئے ایک سو اٹھاسی روز بھی بیٹ گئے حریت رہنماؤ کا شہید کشمیری محمد افضل گروہ کی برسی کے موقع پہ راج شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان بھارتی انتہا پسند حکمرہ جماعت تہلی کے انتخابات نے شدید مشکلات کا شکار انتخابی مارکے پر پورے بھارت سمیت تہلی میں جاری حکومت مخالف احتجاج کا واضح طور پر اثر محسوس کیا جانے لگا کراچی سمیت سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز بارہ گھنٹوں کے لیے کھول دیے گئے گیس بھروانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں شام سات بجے تک گیس فراہم کی جائے گی سوئی سالدھرن گیس کمپنی حکام کے مطابق گیس کی پریشر میں کمی کے باعث گیس کی فراہمی موت تلکی گئی ہے اوکارا میں ٹڈڈی دل کے جھن سے بڑے پیمانے پر گندم اور سبزیوں کی فصلیں برباد ہو گئیں پنجاب کے کسانوں نے ٹڈڈی دل بھگانے کا طریقہ ایجاد کر لیا سولر سسٹم سے چلنے والی مشین کے ساتھ تھال لگا کر آواز سے ٹڈڈی دل کو بھگایا جانے لگا کراچے کے علاقے کماری میں بلدیاتی نمائندے کی گنڈا گردی کا پردہ فاش ہو گیا یو سی کے وائس چیئرمن کا مشلی کھانے کے لیے آنے والے شہری پر تشدد کرنے کی فٹیج سامنے آگئے ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار اس کردو میں پارا منفی سولہ ڈگری تک گر گیا کالام میں درجہ حرارت منفی چودہ اور گلگت میں منفی ساتھ ریکارڈ کیا گیا کراچے میں دن میں گرمی رات کو فنکی سیکٹرڈی جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس چودہ رکنی وفت کے ہمراہ پندرہ فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے صدر اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے انٹونیو گوتریس یو این مشن کے مختلف دفاتر کا دورہ بھی کریں گے افغان صوبے ننگرہار میں امریکی اور افغان فورسس پر حملہ امریکی میڈیا کے مطابق حملے میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہ کی حملے کے وقت امریکی اور افغان فورسس ننگرہار میں آپریشن میں مصروف تھے تھائی لینڈ میں جنونی فوجی خون کا پیاسہ ہو گیا فوجی کیمپ، بودھ عبادتگاہ اور مال میں اندھا دھن فائرنگ سے پیس افراد ہلاک ہو گئے درجن افراد شدید زخنی خاریا بہت خوبصورت ہے اور میں سکینگ کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ اچھا ہے خورا حافظ فرطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر پاکستان کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے سوات ویلی میں مالم جببہ بین الاقوامی سکی چیمپنشپ کے موقع پر پیغام دیا کہ سکینگ کر رہا ہوں اور یہ بہت اچھا منظر ہے لاہور میں کبڑی کے عالمی مقابلوں کا دنگل آج سے سجنے کو تیار روایتی حریف بھارت کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی شاندار استقبال زبائی وزیر اکھیل تیمور بھٹی کہتے ہیں ایونٹ کو کامیہ بنا کر دنیا بھر کو اپنی امن پسندی کا ثبوت دیا جائے گا